اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ طَائِمُونَ ایک آیت ہے ایک آیت ہے اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور ایک آیت ہے اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ خَاشِعُونَ يُحَافِظُونَ اور طَائِمُونَ یہ تین وصفوں میں اندر میں دکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دلتے ہیں یہ وصف پہلاتا ہے نمازیں بھی ہوں اور وصف کیا ہو خاص یہ ہو درد یہ ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یہ درد کیسا ہے ہم تو فخر کر رہے ہیں ہم نمازی ہیں ہم تو جنت کے ٹھیک انار ہو جائیں کہ ہم نمازیں پڑھیں ہم تر دوسروں پہ کفریں پڑھیں لگا جاتے ہیں کہ وہ بات نہیں پڑھتا ہے ہم تو نمازیں اللہ کی طرح نہیں نمازیں مجھے وہ چاہیے جو نمازوں میں دردتے ہیں من يحده الله فلا مظل له ومن يضبل فلا حذی له ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده وحده لا شریق له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من الذین يتبون کتاب الله وآقاموا السلام وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانیه یرجون تجارتن لئیہو لن تبو سب سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کروں گا اس ٹکرہ زمین کا جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ساتھیوں کی کوششوں کافشوں دعاؤں سے اللہ کی توفیق کے بعد یہ آپ کو حاصل ہو چکا اور بحمد اللہ تعالی جید علماء اکرام کی شوق قرآن کی پہلے ہی آپ کو سرپرستی حاصل ہے اہندہ بھی اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جانی و سالی رہے گا مستقبل کے پر غلاموں کے حوالے سے بھی بڑے اختصار کے ساتھ فضلت الشیخ اترم صفیان حفظہ اللہ ورعا نے آگاہ فرما دیا ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چاہتوں ان کی تمناوں اور ان کے خوابوں سے مر کر اللہ تعالیٰ یہاں آپ سب کو قام کا موقع تا فرمائے اور یہاں سے قرآن و سنت کی آواز تا قیامت بلند ہوتی رہے اور آپ تمام کے لیے آپ کے والدین کے لیے تمام ان حضرات کے لیے جو کسی طریقے سے بھی اس میں حصہ ملا رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جالیہ بھی بنا دے اور اخل بھی سرخ ہوئی اور نجات کا سبب بھی بنا دے سری بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم کے ساتھ تشریف فرمایا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آکے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے میرے اس خواب کی آپ تعبیر دیکھیں تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو اپنا خواب تو اس نے اپنا خواب یوں سنایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہم کچھ ساتھی ہیں جو ایک پارک میں ایک باہیچے میں کھڑے ہیں اور ہمارے اوپر دیکھتے ہی دیکھتے بادل کا ایک ٹکڑا چھتری رمہ سیاہ فضل ہوتا ہے اور پھر بادل کے اس ٹکڑے سے دو چیزیں برس میں لگ جاتی ہیں ایک گھی اور ایک شاید ہم جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ہم یہ برس میں والی دونوں چیزوں کو سمیٹھنے لگے جمع کرنے لگے گھی کو بھی شاید پھولی تو ہم میں سے کسی کے ہاتھ جو ہے کم لگا من المقرل من المقصر کسی کے ہاتھ زیادہ اور کسی کے ہاتھ یہ چیزیں کم لگ رہی تھی لیکن خالی ہاتھ کوئی دیتا پھر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے لٹکتی ہے اور زمین سے لگ رہی ہے اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں نے آپ کو بھی دیکھا کہ اس رسی کے پاس آپ کڑے ہیں اور پھر ہوا یہ کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چھنے لگ گیا ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہماری آپ ہم سے ہو جانے لوگ ہیں پھر ہم ہی میں سے ایک شخص نے اس رسی کو دھاما پکڑا اور وہ بھی آپ کے طریقے سے اوپر چھنے لگا دیکھتے دیکھتے وہ بھی غائب ہیں ایسی ہی پھر ہم میں سے ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور اسی طریقے سے وہ بھی چھنے لگ گیا وہ بھی غائب ہو گیا پھر ایک اور آگے مڑا ہم میں سے تیسرا شخص وہ رسی پکڑ کے جب چھنے لگا تو رسی ٹوٹ گیا پھر اس رسی کو جوڑا گیا پھر اس نے کوشش کی وہ جبنے میں کامیاب ہو گیا وہ بھی غائب ہوا اور میری آنکھ کھول گیا یہ ہے میرا خواب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ تعبیر بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ پر راتے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بتاتے ہیں اللہ آپ اجازت دے تو اس خواب کی تعبیر میں بتاتے ہیں اللہ کی مشیت یہ صحیح تھی آپ نے فرما بتاؤ تو سیدنا امت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ ایک باہیچے میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بازل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایا کرتا ہے یہ بازل کا ٹکڑا یہ ظلمت الاسلام ہے یہ اسلام کی جتری اسلام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتری بھی لوگ آپ کھڑے ہیں سارے کے سارے اللہ کی توفیق سے اسلام میں داخل ہو جائے ہیں آپ سارے کے سارے مسلمان ہیں پھر آپ نے دیکھا ایک اپنی کشش ہے اس کا مٹھاس ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کا ایک مٹھاس ہے یہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے تو ہارا جمع ترمہ اس کا مقصد ہے کہ یہ آسوان سے اترنے والے علم کو تم حاصل کر رہے ہیں یہ علم ہے جس کو تم حاصل کر رہے ہیں کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم علم سب برابر میں کسی کے پاس علم زیادہ اللہ کی وحی کا اور کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے نے جو عرسی دیکھی ہے آسمان صلی اللہ تکتیل جو زمین کو چھو رہی ہے سرات و قل مستقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آب کا سیدھا راستہ ہے یہ آب کا سیدھا راستہ ہے آب کا اس رسی کو پکڑنا اور اس رسی پہ چڑنا اِنَّكَ عَلَى سِرَاتِ مُستقی آب جس سیدھے راستے پر ہے اور رہیں گے حتیٰ کہ آپ کا غائب ہو جانا دنیا کی کوئی طاقت اس راستے سے آپ کو ہٹا نہیں سکتی تاں آکے خالق حقیقی کو جاملے گا آپ کے بعد آپ کی امت میں سے جو خلافت کا منصف سبھالے گا ابو بہتر کو اس صرف معلوم نہیں تھا کہ وہ مائم ہوگا وہ بھی آب ہی کے سیدھے مستقیم پر چلے گا اور آب کے طرز پر اور وہ بھی سالی زندگی آب کے سیدھے راستے پر چلتے چلتے زندگی گزار دے گا یہی حال دوسرے جانشیب کا ہوگا یہی حال تیسرے کا ہوگا البتہ رسی کا ٹوٹ جانا اس کے دور میں حالات کچھ خراب ہو جائیں گے اس کے دور میں حالات کچھ خراب ہو جائیں گے لیکن وہ ان حالات کو قابل پانے میں کامیار ہو جائے گا آخر کار بوری خالق حقیقی سے جا ملے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب سے میں تو یہ سمجھا ہوں اسمدو ام اخطعتو یہ اب آپ بنا دیں کہ میں صحیح سمجھا ہوں یا غلط سمجھا ابو مکر صدیق کیا نوار ہے یہ آپ بنا دیں کہ میں صحیح سمجھا ہوں یا ابو مکر صدیق جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ میری فہم میں بھی سمجھ میں بھی فط میں بھی غلطی ہو سکتا ہے میری بات بھی وہی بات سچی اور آگے کہیں جا سکنے والی ہوگی جس پہ تصدیق کی مہل محمد و رسول اللہ کی رہ گیا آپ نے فرمایا اَسَبْتَ بَعْدَ وَأَخْتَقْتَ بَعْدَ ابو مکر کچھ غلطی رہ گیا ہے سمجھنے میں غلطی رہ گیا ہے تو دیکھئے کہ تمہیں یہ نظریاتی باتیں ہیں عقیدے کی باتیں ہیں کہ سمجھنے میں فہم میں خطائے ابو مکر سے بھی رہ سکتی ہے کیونکہ ناطر کے وہی صرف محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معصومہ من خطا صرف آپ ہیں اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی دیو اور ضمجت کو جید ہے تو وہ محمد و رسول اللہ کی سمجھنے ہیں ابو مکر و عمر و عثمان علی سالی عظیم ازدین لیکن خطا کا احتمال ان کے سمجھنے میں بھی ہو سکتے صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی کو بتا دے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی زباد سے وہ اصدا ہو آپ نے بات دوسری طرف چلا دی عبادم و مفسرین نے وہ حد عظیم نے جنہ کی بحث کی کوشش کی کہ کیا خطا ہو سکتی ہے جس نتیجے پر پہنچے جب اقرار میں سے جس قول کو حافظ ابن حضر نے بھی ذرا سب سے بہتر قرار دیا ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ شاید تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باقی تو خواب کی تابیر جو بتائیم میں لو ہم درست ہے البتہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے آسمان سے دو چیزیں دے کر لے جائی ہے ایک قرآن ہے ایک قرآن حدیث ہے میری سمت ہے لیکن ابو بکر یہاں کہنے میں قرآن اور حلاوة قرآن کہ گئے جو حقیقتاً ایک ہی چیز ہے دوسری چیز جو ہے وہ حدیث تھی جو آسمان سے اتر رہی تھی نازل ہو رہی تھی بادر کی اس پر قرآن تو آنال اس حدیث کے اور تابیر کے بیان کے اندر موضوعات تو مختلف ہیں لیکن ہم میں جس نکتے کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کا موضوع اور اس کا موضوع اس کی حلاوت اور اس کا مٹعاز یہ ایک انتہائی انتہائی اللہ کا انعام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جس کی تعلیم و تعلق کا یہاں آغاز کیا جا چکا اور بحمد اللہ تعالی آج ہم جس مہینے کی ایک شب میں یہاں موجود ہے اس مہینے کا جس طرح ایک لقب ماہ سیام ہے ایسے ہی ایک لقب ماہ قرآن ہے یہ روزم کا بھی مہینہ ہے یہ قرآن مجید کا بھی مہینہ ہے ماہ قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہر رمضہ من لذی انزل فی القرآن اللہ نے اس مبارک مہینے میں اس کتاب مقدس کا مزور فرمائے اس ماہ مبارک کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کی یہ عظیم مسمت ہے اور اس مسمت کے تعلق اور حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سمت مبارک ہے کہ رمضان کی جنہی پہلی رات کا آغاز ہوتا رمضان کا چاند لدل آتا تو ہر رات جنرین امین آپ کے پاس حاضر ہوتے اور رمضان کی ہر رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے اور جنرین امین سنا کرتی ادھر رمضان نہیں مکمل ہوتا ادھر قرآن کریم کی تلاوت بھی مکمل ہوتا تو قرآن مجید ماہ رمضان اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں اس کا پڑھنا اس کا سننا یہ بڑا ہی مبارک آمد ہے ہم اس ماہ مبارک میں دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ اس عمل پر بھی خصوصی توجہ جنرے کہ قرآن سے اپنے تعلق جنرے اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو جو قرآن مجید سے تلاوت والا تدبر والا تعلیم والا تعلم والا ایک ایک تعلق جو جو اللہ نے ان کو اپنا مقابل ترین بندہ بنایا ہے ساتھ یہ اللہ کا خر ہے یہ اللہ کا خر ہے لوگ مر رہتے ہیں اللہ کی قرآن کو پڑھنے کے لئے تلاوت سیکھنے کے لئے سکھانے کے لئے سننا سنانا یہ سیکھنا سکھانا ہے یہ تعدا رسول ہو سیکھتے سکھاتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چار انام بتا فرماتا ہے چار چار انام پہلا انام کیا ہے نظر دارے ہی اس سکینا ان پر سکون تعلوت ہے وہ سکون جس کی ہم سائم و تلاشی ہیں ہم سب کو جو سکون چاہیے جو نظر میں مل رہا ہے نہ اہدے میں نہ اقتدار میں ہر شخص پریشان ہے سکون میں وہ سکون چاہیے تو اللہ کی اس دین میں ہے وہ سکون چاہیے تو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ تعلق یہ ہے پڑھنے میں ہے پڑھانے میں ہے سیکھنے میں ہے سکھانے میں ہے اس سے محمد کرنے میں ہے وہ سکون وعاشیت حبر رفعہ دوسرا ادا کہ اللہ کی رحمت دھار رہتی ہے اسے وہ اللہ کی رحمت جس کے بغیر ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھائیے وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَرْمَا نعم إِلَّا أَنْتَ خَفَضَ لِيَ اللَّهُ بِرَحْمَا جی ہاں جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک اللہ کی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں جا سکتا تو وہ رحمت کس کو نہیں چاہیے وہ رحمت کہاں ملے گی حرمائے جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے سیکھا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے وہاں اللہ کی رحمت کو پڑھنا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ڈامل ہوتی ہے ایسی مجالس کو وَحَفَّقُ الْمَرَائِقَ دنیا داروں آپ کو پروٹوکول ملتا ہے فوج کا پولیس کا ریڈرز کی ڈالیوں کا آگے پیچھے سیکورٹی ڈالے کا جی بڑا پروٹوکول ملتا ہے لیکن جو اللہ کی اس کتاب سے یہ تعلق جو ہوتے ہیں انہیں پروٹوکول ملتا ہے اللہ کے فرشتوں کا آگے بھی فرشتے ہوتے ہیں پیچھے بھی دائیں بھی دائیں بھی گھیرے بھورے ہیں اللہ کے فرشتے یہ کون ہیں یہ پاسوں ہیں پاسوں یہ گناہ نہیں کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں وہی کام کرتے ہیں جس پہ اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے کون رہنے کا پروٹوکول ملتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت اور تعالیٰ کا جب آئے ہیں اور سب سے بری بات سب سے بری بات کہ سیدنا عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عبی ادھر آؤ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ عبی کو قرآن صدا ہو آؤں میں تمہیں قرآن صدا ہو لیکے تھے اسم مانی اللہ کہ اللہ نے میرا نام دیا اللہ نے میرا نام دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جی ہاں عبی اللہ جی تیرا نام لے کرتا ہے کہ عبی کو قرآن سناو عبی آؤ سانو قطع پھوٹ پھوٹ کے روحے لگ گئے کہ عبی کا اللہ نے نام دیا ہے جو بتائیے کین تھا اس لیے کہ عبی قاری القرآن ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے قاری تھی قاری آپ فرماتے تھے قرآن سیکھنا ہے تو عبی سے سیکھنے لوگوں جن چار صحابہ کا نام دیا ان میں عبی سر فیرس تھے کہ قرآن سیکھنا ہے تو عبی سے سیکھتا ہے قرآن سے ایک تعلق تھا اس وجہ سے اللہ نے نام دیا آپ نے سورہ بینینا سیکھنے تو وَزَاکَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ چوتھا نام یہ ہے کہ جو لوگ میں اللہ کی کتاب سے یہ تعلق جھوٹے ہیں اللہ ان سب کا نام دیتا ہے ان سب کا تذکرہ فرماتا ہے عشبری پر فرشتوں میں آسمان دالی مخلوق میں وَزَاکَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اللہ کے جو مطلوب فرشتے ہیں اللہ کے باہر سارے فرشتے رہی ہیں اللہ کے جو مطلوب تغیر فرشتے ہیں اللہ ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے جو زمین میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن کرتے ہیں کتنی بری بات ہے کتنی بری صحابتے ہیں کہ اگر ہم گناہدار ہم غریب و بسکین فقید دنیا والے کچھ بھی سمجھتے رہیں لیکن ارحم والے کے ہاں یہ مقام اور یہ شرف مل جائے تو اس سے بری عزت اس سے بری دولت اس سے برا انعام اور کیا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اِنَ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تین وصف ایسے ہیں جو شخص اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس نے میرے ساتھ ایسی تجارت کر لی ہے ایسا سودا کر لیا ہے جس میں نقصان و گھاٹے کا تصور ہی دے تہلا وصف کیا ہے اِنَ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا اللہ کی کتاب کو سننا یہ دو عمل دیکھینا نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں اور وہ وقت بھی آتا ہے آپ فرماتے ہیں عبداللہ عبداللہ نے نصول کو بلے عبداللہ ادھر آؤ قرآن سناؤ میں سننا چاہتا ہوں عبداللہ نے نصول دیکھتے ہیں لیکن بھی میں قرآن آپ پہ ناظر ہوں آپ پڑھیں ہم سنیں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے حق بھی یہی ہے آپ پڑھیں ہم سنیں میں کور رکھیں آپ کو سناؤ فرماتے عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ کوئی اور پڑھیں اور میں سنو میرا سننے کو جی چاہ رہا ہے سننا بھی تو سنت بڑھنا تھا قرآن سننا بھی تو سنت بڑھنا تھا عبداللہ ابن مصد پرے دارے ایک آیت پہ محتف فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَئِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَا شَئِدًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رکھ کو یاد رکھے جب ہر امت کے لیے ہم ایک گراہ لائیں گے اور اس امت پر گراہی دینے کے لیے جب آپ کو قیامت کے دن لائے جائے گا کیا حال ہوگا اس آیت میں ہم سے ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ رکھتا رکھتا عبداللہ رکھتے ہیں نظر اٹھاتے ہیں فَإِذَا عِلْنَاهُ تَظْرِفَان اللہ کی مغمبر کی اخفر سے آزمان ٹپکتا رہتا روے جاری روے رہے اللہ کے نبی قرآن صلو بھی رہے روے رہے قرآن صلو بھی رہے اللہ تعالی نے وصف بہل کیا اپنے المسطینہ بندے اس امت میں سے ہم جب پچھلی امت میں سے اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُدْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَلْقَالِ الزُجَّةً وَيَقُلُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ قَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ لوگیں سے تھے جب کو آسمانی کتابیں ملتی تھی جب ان پر اللہ کی کتاب پڑی جاتی تھی تھوڑیوں کے بل سجدہ لیز و دیفتی تھی گل جاتے تھی اور اگلی عیق میں فرمایا یہ خیر ورود یب پر روتے تھے روتے تھے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَعَ اللہ کے قلام کو سن کر رہتے تھے تھوڑیوں کے بل گر دیتے تھے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَعَ ان کے دل اللہ کے خوف سے کام ہوتے تھے اللہ کے قلام کو سن کر اللہ کے نبی سن میں رو رہے ہیں تو قلام کو سنیے اور اس طرح سنیے سننا بھی سنت ہے اور سن سن کے رونا بھی سنت ہے اب بڑے ہیں اللہ کو ساری رہا ایک ہی آیت میں گزار دی بار بار اس آیت کو پڑے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں کہ اللہ تُو ان کو عذاب دے کر اللہ یہ تیرے بندے ہیں اللہ اللہ تُو ان کو عذاب دے کر یہ تیرے بندے ہیں اللہ اللہ تُو ان کو عذاب دے کر یہ تیرے بندے نہیں ہے کیا تُو ان کو عذاب دے کر ساری راہ آیت کا یہی ٹو قرآن پڑتے رہے اور روتے رہے اللہ کے پہلان برماؤنے ہیں قرآن سے یہ تعلق جوڑ رہا ہے اللہ کی اس کتاب سے یہ رشتہ جوڑنا ہے اور یہ لطف و سرور اس وقت آتا ہے بلکہ حضورت بیسے کلام کی کشش ہے ہے سکوم تعلیم ہوتا ہے رحمتیں آتی ہیں خشیت پیدا ہوتی ہے بغیر سمجھے بھی لیکن جو اصل مقصد تو ہے وہ سمجھنے کے اس کو سمجھا جائے تھوڑا پڑا جائے لیکن سمجھ کے پڑا جائے ادارہ اس لیے قیام میں شیخ الان فرما رہے تھے کہ ہم یہ چلتر اور وسطیں دینی ہیں اپنے قرآن فہمی کے تاکہ قرآن کو سمجھے اللہ کے قلام کو سمجھے دنیا اللہ کے پیغام کو سمجھے دنیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو پہلا وصف اپنے اندر پہلا کیلئے کیا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں صحابے قرآن کیسے پڑھتے تھے ایک چھوٹی سی پرسال بڑی معروف ہے کہ وہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے مشروع باکی آئے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امامت کا مسئلہ تھا کہ نمازیں پڑھانی نمازیں سکھا دی اور پڑھائے گا اس قرآن پڑھانی میں جو سب سے کم عمر بچہ تھا جس کی عمر چھے یا سات سال تھی اس کو قرآن کی کافی سنتے جاتے باپ دادا کافر دھر والے بستی خامدان کافر اس نے قرآن کی سنتے کہاں سے یاد کرنی جو اللہ کی نبی نے فرمایا تو نہیں کہاں سے یاد کرنی تو اس نے بتایا کہ ہمارے دھر کے پاس سے مسلمانوں کے کافلے گزرتے تھے اور کچھ کبھی کبھی مسلمان ترختوں کے نیچے تھوڑی دیر کے بھی بیٹھ جاتے ہم بچے بستی اور گاؤں کے عادت ہوتی جبوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ قرآن پر رہے ہوتے تھے ہم ان سے سم سم کے یاد کر لیتے تھے وہ ہمیں بیٹھاتے صورت یاد کراتے تھے یعنی سفر میں حضر میں اگر تھوڑی دیر سسپانے کے لیے بیٹھے ہیں تو قرآن پر آلے ہیں براؤں کی تلاوت اس طرح مسلمانوں کے گھروں کی پہچان تھی کہ تاظلے گھدرتے تھے مسلمان کا گھر ہے کیسے بتا چلا قرآن کی تلاوت کی عوضہ دیگا قرآن کی تلاوت کی عوضہ دیگا تو ایسا رشتہ جورہ تھا اور ہم نے یہ وصف اپنی اندر بیدا کیا جو اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ نے چاہا کہ اِنَّا لَذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ پہلے وصف کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے دوسرا وہ عقاب السلاة اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں نماز آپ کو پتہ دین دین اسلام کا دوسرا دنیا دیر کریں مسلمان اور قفر کے درمیان تفریق والا حمل نماز نمازِ پنجرانہ میں کبھی سستی کبھی کوتائی دیر یہ افسوس ہوتا ہے ہم بندو بھرک کہتے ہیں کہ آپ جہائے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں پھر بھی قربار میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے آپ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے مالک یہ تو میرا فریضہ ہے یہ تو میرا پڑھنا ہے قربار میں نقصان ہو نہ ہو اس کا اس سے کیا تعلق یہ تو میرا واجب ہے یہ تو فریضہ ہے میں نے ادار کرنا ہے دنیا کی مفاد حاصل کرنے کے لیے نمازیں نہ بڑھو ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ بھی اللہ پیشے لگا دیتا ہے لیکن ہمارا ہم سے بھی ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمارا فریضہ ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنمیہ نمازیں کچھ ملے نہ ملے دنیا میں تو عدوان میں نقصان ہو گھٹا ہو نفع ہو کچھ بھی ہو حالات کیسے ہو امن ہو فساد ہو انتشار ہو جیسے بھی حالات ہو ہم نے نماز پر نہیں نماز کی ایسی عدد تین وصف اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں نمازیوں کے وہ اپنے اندر پیدا کر لیں کامیابی ہے ایک آیت ہے ایک آیت ہے اللَّذِينَهُمْ یہ در کیسا ہے نماز پر رہے ہیں ہم تو فسر کر رہے ہیں ہم نمازی ہیں ہم تو جنت کے ٹھیک انار ہو رہے ہیں کہ ہم نمازیں پر ہیں ہم تو دوسروں پر کفر کے مطلعے لگاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پردتا ہے جہادنی یہ جائے ہم تو نمازی ہیں اللہ کہتا ہے نہیں نمازی مجھے وہ چاہیے جو نمازوں میں دردے ہو نمازوں بھی پڑھے اور خوف بھی پڑھتا ہے سورہ مومنون کی آیت ہے اسی سورہ مومنون میں ہے وَيُقْتُوْمَ مَا آتَوْمْ وَقُلُمْهُمْ رَجِيْلَا کہ عباد والے اللہ کے راستے میں خچ کرتے ہیں اور ان کے دل تب کمار رہے ہوتے ہیں اس آیت پر ام المبنین سیدہ عیشہ طیب تہرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اللہ کے نبی وہ تو خرچ کر رہے ہیں ان کے دل کیوں کام رہے کہ وہ شرابی ہیں وہ زالیں ہیں منچور ہیں جس لیے وَيَسْوْمْ وَيَتَصَدَّقِ وَيَخَافُ جبی اس دل سے کہ ہماری نماز ہمارے وہ پہ نماز دی جائے جب یہ دل پیدا ہوگا نماز میں خشوہ خضر پیدا ہوگا جب یہ دل پیدا ہوگا ہم نماز کو سنت کے متابق پڑیں گے کہ ہماری نماز کو ہمارے وہ پہ نماز دی%. جب یہ خوف ہوگا ہم نماز کو سیب وقت پر ادا کریں گے کہ کہیں اللہ ہماری نماز کو رد لاں کر دے جب یہ خوف پیدا ہوگا تو ہم تعطیمِ ارکان کے ساتھ ردا کریں گے کہ کہیں اللہ ہماری نماز کو رد لاں کر دے یہ ہے مقصد کہ وہ اپنی نمازوں میں گردہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں ایسی غلطی نہ ہو گئے نماز میں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمارے موں میں بار دیتے اللہ فرمائے مجھے نہیں چاہیے تمہاری نماز ایک وصف دوسرا کہہ یحافظ حفاظت کرنا حفاظت کیا ہوتا ہے اب تو آج جو ہے اب اس کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کیا ہوتا ہے کہ لوٹ نہ جائے زائے نہ ہو جائے چوری نہ ہو جائے چھن نہ جائے یہ اتنا حفاظت ہے کہ نمازیں پڑھئی ہیں تو ان کو سموال کر رکھو کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے نماز زائے ہو جائے ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے نماز زائے ہو جائے کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں ابن عباد جہ میں ایک علایت ہے کہ قیامت کے طور پر ایک بندہ اللہ سے شکایت کرے گا اے اللہ میں مانتا ہوں یہ ثانی میرے غلطی ہے جو نام آئے عمال میں کچھ نیکیاں تھی جو نظر نہیں آ رہی اللہ فرمائے گے ہاں وہ تھی نیکیاں لیکن اس کے بعد عظمت تونے رواز پڑھو نہیں کیے لیکن محفل رہی تھی لوگوں کے غیبت ہو رہی تھی جو غلیاں ہو رہی تھی تو بھی اس میں مہت دیا سنتا رہاں غیبتیں غیبت سننے سنانے غیبتیں کرنے سے وہ تیری نماز جو ہے اللہ نے زائے کر دیتی تو نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی ایسا گناہ دا ہو جائے شرکی عامل کفری عامل کوئی ایسا گندہ عامل اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک گندہ عامل کرتے 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 جنت کے کڑارے پر ہوتا ہے جنت اور اس کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہے وہ موت ہی ہو سکتی ہے کہ موت آئے جنت میں جائے لیکن پھر کوئی ایسا قلمہ بدل مدیار زبان سیادہ کرتا ہے یا کوئی ایسا گندہ عامل جس سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو فوراں موتا جاتی ہے اس عامل کے بعد اس قول کے بعد اللہ اس کو ستر سال کی گہرائی رکھنے والی جہنم میں پھینک دیتا ہے تو جنت کے کڑارے پہنچاؤ زائے ہو جائے عامل زائے ہو جائے عامل عامال کی حفاظت نمازوں کی حفاظت ایک سوچ ہم بردرکوں سے بڑوں سے پہلے سنتے تھے جب یہ ایک عشقال والد ہوتا تھا کہ لوگ جوانی میں حج کیوں نہیں کرتے بڑھاپے میں حج کرتے ایک تو وجہ ہماری معاشی کنزوری بھی تھی اور بعض لوگ حالات ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تھے اور میں نے بڑھا تھے خود سنا رہے ہم سے یہ سوچ غلط تھی غیر اسلامی تھی لیکن سوچ کیا تھی میں کیوں نہیں کہاں اس عمر میں حج نہیں کرنے گیا کیوں کامی حج کر ریا تو اس کو پھر سمار کے لیے پھر کوئی ایسے لوگ تھی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے حج ضائع ہو جائے یہ اللہ نے حج فرد کر دیا حج جناب کرنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ بات تو گرست ہے کہ اس عمر کی حفاظت کرنی ہے لیکن یہ بات گرست نہیں تھی کہ اس کو عمر کوئی ترک کر دو کہ شاید حفاظت نہ ہو لیکن یہ جملہ جائے نا یہ جملہ سلیمان نے وہ سمجھ چکے تھے کہ عمل کی حفاظت کرنی ہوتی ہو کہ یہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے ایسا گناہ نہ ہو کہ میرا یہ حج ضائع ہو جائے میری نماز ضائع ہو جائے تو اللہ نے فرمایا نمازوں کے لیے ایک اور وصف پہلا کرو وحیو حافظون کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور تیسا وصف دائمون کا کہ جی میں آیا تو پہلی جی میں نہیں آیا تو نہ پڑی ایسا نہ ہو شام کی مذہب کی نماز پڑھ لی صبح کی اور رات کی مشکلوں چھوڑ دی جمعہ کی پہلی ہفتے بھر کی چھوڑ دی عید کی پہلی جنازہ پڑھ لیا نہیں دوائے بھول ہمیشہ کی اختلاف کرنا احب الاعمال الاللہ ادمنو حالا انت اللہ اللہ اسی مہن کو پسند کرتا اسی عمل کو پسند کرتا ہے جس میں دوائم اور ہمیشہ کی ہے تو مطام السلاح تماما آپ سمجھا ہے آپ کو کہ دوسرا وصف جو پیدا کرنا ہے وہ عقابت سلاح کا ہے ان تین خوبیوں کے ساتھ تیسرا وصف وَعَنْفَقُوا مِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ سِنْمُ وَعَلَا رِيَّةِ ہمارا دیا اللہ ہمارے گاستے میں خرچ کرنا اللہ کا دیا ہوا مال یہ جمعہ دوئے ہیں اکثر جو مِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ اور اس مال میں سے جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ترہیم کا ہے ترہیم کہ بھی پہلے بھی جو تیرے پاس ہے نا وہ ہم نے دیا ہے وہ بھی ہم نے دیا ہے اب اگر ہمارے راستے میں تُو نے پہلے کچھ نہیں دیا تھا ہم نے تجھے دے دیا اب اگر ہمارے حقوق پر تُو دے گا کہ تجھے اور نہیں دیں گے سمجھنے کی ڈاعت ہے یہ ترہیم اللہ کا دا ہے کہ اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں یہ ایک ترہیم ہے یہ ایک سمجھ ہے کہ بارتے ہو ہم نے حقوق دیا ہے نا پہلے کہاں سے آیا تُو نے پا وہ بھی ہم نے دیا ہے اور اب جب ہمارے کہنے پر دو گئے تو مالہ مان کر دوں دنیا میں بھی آخرت میں نہیں ایک تو یہ اور خرچ کرتے ہیں کس طرح سر روح و علاویہ چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر کہ ریا کر رہی ہے کہاں اس سے مر کر محتاج کون ہو سکتا ہے جو بیچاری رات کی اس تاریکی میں گھر سے باہر نکلے ہوئی ہے چھپ کے سے اس کے ہاتھ میں وہ رکم رکھی خوشی خوشی واپس آئی ہے کہ آنس کے ہاتھ میں رکم رکھی واپس آئے کہ آنس سے مستحق ملا ہے مچور تھا چوری کے لئے بھی لیا ہوتا تھا تذکرے ہوتے گئے ایک سے دوسرے دوسرے سے چوتے حتیٰ کے بعد اس تک پنٹ کر آئی کہ رات میں کسی شخص نے ایک چور کے ہاتھ میں اتنا بالت دیئے تھے اللہ آج بھی تُو نے رہنمان کو گل نہیں کیا آج پھر تیسری مرتبہ جو نکلتا ہے ایک مالدان شخص گھر سے باہر ہے اس کو یہ مہتاج سمجھ کر چھپ کے سے ہاتھ میں رکھ کے واپس آیا اس نے تذکرہ کیا مدلی قوم بے ہو گفتا مجھے پوچھا نہ کچھ میرے پاس سب کچھ ہے مالدان میں چلا گیا اتنا سا بعد اس تک برا پریشانی کی حالت میں ملی پریشانی کی حالت میں بیٹا ہوا ہے اللہ اللہ میرا مال کو تو درمتا ہے کہ اس کے حوال کی قوائی کتا اے اللہ میں تو سچے ارادے سے تیرے ہی ناکہ طالب بن کے خرص کر نکلاؤ اے اللہ تو میرے مال کو کیوں نے قبول کر رہا کبھی میرا مال زانیہ کے ہاتھ میں کبھی چوڑ کے ہاتھ میں کبھی ایک مالدار کے ہاتھ میں اے اللہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ روتے روتے سو جاتا ہے آنکھ لگتی ہے خان دیکھتا ہے کہنے والا کہہ رہا ہے تو غم نہ کر جو مال کو نے ایک زانیہ کے ہاتھ پہ رکھا اللہ نے اسے بھی قبول کیا ہو سکتا ہے تیرے اس مال کی برکت سے وہ بدکاری سے باز آ جائے جو مال کو نے ایک چوڑ کے ہاتھ پہ رکھا اللہ نے اسے بھی قبول کیا تیرے مال کی برکت سے وہ چوری سے باز آ جائے اور جو تیرے مال غری کے ہاتھ پہ رکھا تو غم نہ کر اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا تیرے مال کی برکت سے اس کو بھی حیام آ جائے گی شرم آئے جائے جائے کہ وہ بھی بانکنے والا بن جائے کہ میرے پاس مال ہے میں ساتھ بن کے رہتا ہوں لوگوں کی حمد یہ ہے اور آپوں کی تحریف کیوں میں اٹھ کے بانکتے ہیں وہ بھی بانکنے والا بن جائے تو بانکنے والا تو مل صرف نبی اسلام نے فرنایا اس طرح دو کہ دائے ہاتھ سے کیا دیا بائے ہاتھ کو بھی پتا نہ ہو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے وعلانیہ ہاں اگر موقع علانیہ ہے نیت اللہ کی رضا ہے ریاضی دکھاوا نہیں ترغیب ہے مقصد کہ میں دوں مجھے دیتا ہوا دیکھ کر اور بھی دینا خیل کر دے مقصد ریاضی نہیں اللہ کی رضا ہے موقع ظاہری دینے کا ہے تو فرمایا وہ ظاہری بھی دیتے ہیں وہ چھپ چھپ کر بھی دیتے ہیں جس بندے نے اپنے اندر یہ تین وصف پیدا کر لیے ہیں کیا ہوگا یرجون تجارہ ایسی تیارت ایسی تیارت یہ ایسا